اس سے چناوی شور اس وقت ہے لیکن اس بیش ترشکوں کو بڑی خبر بھی بتا دیتا ہے سی ایم یوگی آج آگرہ میں چناوی شنکھرات کریں گے تاج نگری آگرہ دراصل مکی منتری پہنچنے والے وی جے پی پرتیاشری راج کمار چاہر کے بخش میں چناو پرچار کریں گے فتح پر سیکھری میں جن سبا کو سبودت کریں گے آگرہ کے سور صدر میں پربود جن سمیلن کا آئیوجن کیا گیا ہے اس میں شرکت کرنے کے لئے وہ کیونٹری پہنچنے گے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تاج نگری آگرہ میں بھی آج پرسار دیکھنے کو مل سکتا ہے خبر بجانکاری کے لئے سبودتہ نکل امائے ساتھ نگاتار بنے ہوئے لیکن سین یوگی آدتنات تاج نگری آگرہ میں نظر آنے والے ہیں کیا سمی کرن آگرہ میں کیونکہ دیکھئے انڈی کی طرف سے تمام جو پرتیاشی ہے چناوی میدان میں ہے اگر کہا جائے بی جی پی کی جو شروعات سے ہی رڑنیتی رہی ہے جو شیئر شکی نیترتو ہیں وہ ہی کہنا کہ چناوی پرچار میں نظر آتے ہیں دیکھئے انیس کی چناو میں اور چوبیس کی چناو میں بہت انتر ہے انیس کی چناو میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ راشتے لوگ دل تھا اور اس گڑ بندھن کا پشمیت تب دیش میں کافی اثر دیکھنے کو ملتا تھا یہی وجہ ہے کہ مانا جارہا تھا کہ پہلے اور دوسرے فیش کے چناو میں پشری بار جب چناو سمپن ہوئے تھے تو لوگوں نے اس بات کا آقلن کیا تھا کہ بی جی پی کو نقصان ہوا ہے لیکن آپ اگر پریڈام دیکھیں تو پہلے اور دوسرے فیش کا جو پریڈام آیا اس نے سب کو چوکا دیا اور اس بار تو کم سے کم راشتے لوگ دل جو ہے وہ بھارت انتہ پارٹی کے ساتھ ہے لہٰذا پہلے دوسرے اور تیسرے فیش میں بھارت انتہ پارٹی کے لیے کسی بھی ستی بھی کوئی چنتہ کا وشہ نہیں ہے چونکہ اس علاقوں میں راشتے لوگ دل اپنی ایک اچھی پکڑ رکھتا ہے کسانوں اور نوجوانوں کے بیچ میں اس کے اپنی الگ پیٹ ہے اور ایسے میں بھارت انتہ پارٹی کے ساتھ اگر وہ آ جاتی ہے تو سب سے مضبوط جو ہے وہ دل کے طور پر گھڑ بندن کے طور پر پشیم اترپ دیش میں بھارت انتہ پارٹی دکھائی پڑ رہی ہے اور سہیوگی دل دکھائی پڑ رہا ہے اب بات اگر کر لیجیے آگرہ اور پشیم اترپ دیش کے جو پہلے اور دوسرے فیش کے دونوں چناؤں ہونے ہیں ان میں جات اور استطیتیوں پر جو ہے اگر ہم بات کریں تو جو انڈیا گھڑ بندن انڈیا الائنس ہے وہ مجبوط استطیتی میں دکھائی پڑے گا انڈیا الائنس جو ہے وہ مجبوط دکھائی پڑے گا بھارت انتہ پارٹی ان کے سہیوگی دلوں کا اس علاقے میں پورا ورچس ہوئے اور اس ورچس کو اثر آپ نے پچھلے چناؤں میں دیکھا اور یہ وجہ ہے کہ وہ کمنتری یوگی آدھتنات یا پارٹی کی بڑی نیتا ہے اب ان کو اگر زمداری دی گئے یہ کہ پشیم اترپ دیش میں جن سبائے کرے اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس بیچ بڑی خبر سامنے آرہے رکشہ منتری راج رات سنگھ آج گازے باد میں چنا پرچاک کرتے میں نسر آئیں گے بی جی پی پرتیاشی آتول گرگ کے سمرتن میں جن سبائے کریں گے رام لیلہ بیدان میں جن سبائے کو سمبودت کرتے میں نسر آئیں گے جن سبائے کے بعد آتول گرگ کا نامانکن بھی داخل کرائیں گے رکشہ منتری راج رات سنگھ خبر پر جانکاری کے لئے لگاتا ہے سمیدہ تھا بنے ہوئے نکل دیکھیں ہم بات ہی کر رہے تھے پہلے آر ایل ڈی شامل ہوا انڈیے میں کہنا کہیں بی جی پی کے ساتھ منچے ساجہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں شاہ بھی نظر آئیں گے ان کے ساتھ لیکن اس بیچ گازے باد کو جللے کا جانکاری مل رہی ہے رکشہ منتری راج رات سنگھ خود پہنچیں گے گازے باد نامانکن میں داخل کروائیں گے بلکل راج رات سنگھ کا گازے باد کا دورہ ہے انہیں نامانکن کرانے کے لئے پرتیاشی کے جانا ہے وہاں کارکنم کا بھی آئیو جن کیا گیا دیکھیں منہ جیسا بتائیں کہ بھرتنٹہ پارٹی پورے اتر پردیش میں خاص کر کے پچھویں اتر پردیش میں جہاں پہلے اور دوسرے فیش میں مددان ہونا ہے وہاں پر اپنے تمام جو پارٹی اور سنگٹھن کے ذمہ دان لوگ ہیں ان کو اتار دیا ہے اور چناوی افیان کی جو رفتار ہے وہ کافی تیج انڈیا گھڑ بندن کی اس کی تصویریں بھی آپ کو ہر جن پر سے دکھائی پڑ رہی کہ سرسن کے پرتیاشی اور بڑے نیتا جمین پر اتر کر چناوی پرچار کر رہے ہیں تو اس کا اثر بھی چناوی میں دکھے گا اور جو بھی راجنتک دل چناوی پرچار افیان میں تیجی سے کام کرتا ہے اس کا فائدہ بلتا ہے اب اس پر انڈیا جو الائنس ہے وہ کتنا کام کر رہا ہے جبینی اسطر پر اور پھلال ابھی بہت بڑی ریلیا تو نہیں دکھائی پڑ رہی ہیں تو اس کا بھی پریڈام کم سے کم جب چناو کے جب پولنگ کے بعد جب پریڈام آئیں گے تو اس میں دکھائی پڑے گا فرسٹ اور سیکنڈ فیج میں کیا اثر کم سے کم چناو میں رہا لیکن ایک بات بہت صاف ہے کہ بی جے پی کے رفتار کے آگے ابھی بپکش کا کہیں ہوتا پتا نہیں جی بلکل نکل اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو مشن سیٹ کیا گیا ہے اسی کا جو مشن ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر انڈی اے حاصل کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کائنا کائی انڈی اے بہت آگے اس وقت پرچار میں نظر آ رہی ہیں انڈی کر بندن کے کمپاریشن میں کر ہم دیکھیں